اسلام علیکم اینڈ ہائی ایبریون آج کی ویڈیو جناب ویورز بڑی زبردست ہونے والی ہے میرے ساتھ شاید آشمی صاحب بھی آپ کو دکھائی دے رہوں گے تیسری اسٹی بھی ایک ساتھ بیٹھ رہی ہے ابھی ان کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو ویورز آج کی ویڈیو بڑی زبردست اس لیے ہونے ہیں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بڑی زبردست جگہ پہ برمنگم کا فیمس ریڈیو سٹیشن ہے کلب ایشیا وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ جا رہا ہوں دیکھیں کہ کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور اس پورے پرجیکٹ کے پیچھے جو صاحب ہیں ان سے جناب آج آپ کی ملکات کرائیں گے وہ صاحب ویسے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈرائیو کر رہے ہیں آج ایز ایڈرائیور میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں لیکن ہیں بڑے فیمس بڑی مشکل سے کابو میں آئے ہیں آپ سے ملواتے ہیں انجم رفیق بہت ہی جانا مانا نام ہے جناب ریڈیو کمیونٹی میں بہت زیادہ ریڈیو سٹیشن پہ کام کیا ہے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ جناب کیا آپ نے نیا دندہ شروع کر دیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے کہا تھا کہ یہ مو دکھانے والا نہیں ہے اس لئے تو ہم ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے ایسے چہرے ہوتے دیکھنے والے تو ہم ٹی وی پہ ہوتے نا یہ تو جناب آپ نے پتے کی بات کی ہے آپ کی چہرہ میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں دکھانا تھوڑا سا سسپنس رینے دینا چاہیے تھا وہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کا چہرہ کوئی ڈراؤنا ہے یا کچھ ہے سمجھے نا تو کیا کچھ چل رہا ہے لائف میں آج کل so بیسکلی ہم نے یہ ریڈیو سٹیشن سیٹ اپ کیا اور اس کے پیچھے کافی زیادہ محنت کیا ہم نے اور آج آپ کو دکھائیں گے یہ پروڈکٹ ہمارا ریڈی ہے تقریباً ایک سال دو مہینے سے چال رہا یہ پروگرام زبردست ہمارا اور اب جو ہے وہ ہماری ٹرانس میشن تقریباً ایک ہفتے سے برمگم میں آپ سن سکتے ہیں اس کو ڈیجیٹل ریڈیو پہ تمام برمگم شہر میں تو اس سے پہلے ہم نے کسی کو مطلب اتنی پبلیسیٹی نہیں کی اس ریڈیو سٹیشن کے بارے میں کیونکہ فائدہ نہیں ہے پہلے شور کرنے گا اگر آپ کا پروڈکٹ ریڈی نہ ہو صحیح کیونکہ ہم نے میں اور میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم سب پروفیشنل بروڈکاسٹ ہیں اچھا ویورد انجم رفیق صاحب کیونکہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور میں ان کو زیادہ ڈسٹرم نی کرنا چاہتا ٹرافک بھی کافی ہے آلنکہ بڑے اچھے ڈرائیو رہ ہیں اور ایک بات بتاؤں ان کے پاس وہ بڑی لاری والا بھی میرے حال میں لائسنس ہے جی ہاں وہ کلاس ون ہے جی بھی لائسنس ہاں جی دیکھ لیں تو بڑے اچھے ڈرائیو رہے ہیں لیکن میں ان کو ڈسٹرم نی کرنا چاہتا ریڈیو سٹیشن چلتے ہیں اور وہاں چل کے جنہاں آپ باقی کی گپ شپ کرتے ہیں سٹے ٹون اچھے یہ ہمارا پرڈکشن سٹوڈیو ہے اور یہ ہمارا آفیس ہے یہ بروڈ کارس ڈیسک ہے یہاں سے ہم پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور نوملی ہم یہاں پر کمیرشل پرڈکشن ریڈیو کی ایڈیٹنگ بیرا کا جو کام ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے سب مین سٹوڈیو سے یہ لنک ہے سارا کچھ یہ سب مین سٹوڈیو کے ساتھ لنک ہے یہ دونوں کمکیوٹرز یہ آپ اس میں پاتے ہیں یہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو سانڈ پوالیٹی ہے ہمارے ریڈیو سیشن وہ بہت عالی قوالیٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام سارا سانڈ کے ساتھ ہے صحیح ظاہری بات ہے کہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے تو سٹوڈیو سے جو کچھ پی آتا ہے جسنی بھی آوڈیو آتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے اس باکس میں یہ جو نیچے یہ سانڈ پروسیسر ہے ہمارا یہاں سے سانڈ پروسیس ہوتا ہے اس کو ہمیں سیٹ کیا کہ جو سانڈ ہم چاہتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ایمپلی فائرز میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے صحیح تو اقلب ایشا کا جو ہے وہ ڈیاب پہ بھی بروڈکاس کرتا ہے ایک لائن ہماری ڈی اے بی کی طرف جاتی ہے ایک لائن ہماری الیکسا سمارٹ سپیکرز کے ذریعے بھی ہم نشر کرتے ہیں وہاں جاتی ہے انٹرنیٹ سٹریمز ہوتی ہیں مختلف قسم کی وہاں جاتی ہے جتنا بھی سانڈ ہے ہمارا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے مختلف چپ ابھی چلتے ہیں مین سٹوڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جناب کیا محول ہے سو لیٹس گو اچھا جی یہ لائٹ آپ کو آن دکھائیں دے رہی ہے یہ ہے جناب آنے رویز ریڈیو تو یہ جب آف ہوگا تو پھر ہم سٹوڈیو کے اندر جائیں گے تو ویڈ کرتے ہیں تھوڈا سا اوکے ابھی ہم چلتے ہیں جناب اندر نبیدی говорить ویڈ کرتے آیا bin دو سٹوڈیو دیتا جسرے بارے آپ کو ہوسکتا ہے اسلطفا ساپی ٹھیک سی ری بارے آپ کو دیتا زیادہ بارے اتنے کا اسے تمام اسے سے اس کے لیو ویسرے بارے آپ کو تعالی بارے آپ کو راکے کے لیے and it's yours to keep that's it it's really as simple as that جیسے کہ آپ کو رستے میں آتے ہوئے بتایا کہ آج بڑی زبردست ہستی جناب عجب رفیق صاحب بہت ہی فیمس ریڈیو پریزنٹر ہیں انہی سے ان کی کھانی سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں عجب صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سٹوڈیو میں بلایا اور عزت دی آپ کو بہت شکریہ جو آپ آئے ہیں اور جنہوں نے انٹریسٹ لیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کام کہتے ہیں پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے اس فیلڈ میں ہیں میں تو کافی عرصے سے سن رہا ہوں ویورز بھی سنیں کہ آپ نے کب یہ ریڈیو کب جوائن کیا تھا شو کہتے پیدا ہوا سو بیسیکلی میں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے اس فیلڈ میں ہوں نائنٹین نائنٹی ایٹ سے زیادہ سال ہو گئے ہیں بہت ٹائم ہوا ہے اصل میں میرا بیکرانڈ میں سائنٹیسٹ ہوں بائیو میڈیکل سائنس میں نے کی تھی تو یہ تو بڑی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے تو ہوگی کدر آگئے آپ کیا تھا کہ ہم نے وہ 360 ڈگری نہیں بلکہ 180 ڈگری پہن لیا تو وہ مطلب ہے وہ ٹھیک فیلڈ تھی لیکن مجھے بچپن میں موسیقی کا اور آرٹس کا بہت شوک رہا اچھا اچھا انٹرٹینمنٹ کا بہت شوک تھا تو والدین کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنو تو میں نے ڈاکٹر تو نہیں بنا لیکن میڈیکل ڈگری میں نے ضرور لیا آپ ریڈیو کے ڈاکٹر لازمی بن گئے بس تو یہ آپ نے پروفیشنلی کب یہ سٹارٹ کیا تھا کس ریڈیو کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کام شروع کیا اور کب کیا تھا سب سے پہلے میری پہلی پروفیشنل جاب جو تھی وہ ریڈیو ایکسل کے ساتھ تھی جو بہمگم کا بہت مشہور جانا مانا ریڈیو سٹیچ نائنٹی فائیو میں وہ شروع ہوا تھا آج کل بھی ہے وہ اور اس کے بعد پھر جب میری گریویشن ہوئی ہے میری یونیویسٹی کے دنوں کے درمیان میں نے ریڈیو کا کام شروع گیا پار ٹائم بیس پہ جب گریویشن ہوئی میری تو اس کے بعد پھر میں نے فول ٹائم جاب لے لی تو برمگم سے میں پھر منچسٹے چلا گیا وہاں میں نے فول ٹائم جاب کی کچھ عرصہ ادھر کام کیا میں نے پھر اس کے بعد میں پھر جب گریویشن ہو گیا پھر میں نے فول ٹائم جب گرام کیا پھر میں نے فول ٹائم جب کیا ہمیں جب گریویشن ہوگا ریکوڈ آدینسیز جو آج دن تک جسی نے میرا ریکوڈ دیتی ہی مزیدہ this is Toca Cola with Tony Kukar and Neha Kukar on Club Asia Radio online I'm Dab and an Alexa smart speaker absolute pleasure having your company let's have another amazing song right here on Club Asia Radio آپ نے اتنے زیادہ ریڈیوز کے ساتھ کام کیا ہے بہت زیادہ آپ کا تجربہ بھی ہے بی بی سی ایشن کے ساتھ آپ ان سے لکھ رہے ہیں وہاں بھی آپ نے کافی عرصہ کام کیا اور بڑا زبردست شو آپ نے پرزنٹ کیا ہے تو کیسا تجربہ رہا ہے ان کے ساتھ بی بی سی کے ساتھ بہت اچھا تجربہ تھا انہوں نے مجھے میں نے کبھی اپلائن ہی کیا وہاں جو پر انہوں نے مجھے سن رائز ریڈیو سے لیا تھا کیونکہ میرے فگرز اتنے اچھے تھے ہمارا حساب جو نا فٹبولرز کی طرح ہوتا ہے جس کی زیادہ فالوئنگ ہو اس کو ہر بندہ اس کی پیچھے پڑتا ہے تو انہوں نے مجھے یہاں لیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس یہ جو سکیلز ہیں ریڈیو بروڈ کانسٹنگ کی یہ جو میوزک نالج ہے یہ ہمیں چاہیے لیکن ہم تمہیں ایک ایڈیو سکیل دیں گے وہ ہے جنرلزم کی تو کم از کم دو ہفتے انہوں نے مجھے اتنی انٹینسیو ٹریننگ دی کہ میں پریشان ہو گیا میں نے سوچا کہ میں کہاں پہنچایا ہوں یعنی کہ ایسی ایسی ایکسسائنسز مجھے کرنی پڑی مثلا دو یا تین لفظ وہ مجھے دے کے جاتے تھے کہتے تھے کہ تم نے ایک سٹوری لکھنی ہے اس کے بارے میں اور قویشنز بگرہ لکھنے ہیں صحیح مطلب اس طرح کی انٹینسیو ٹریننگ تھی تو وہ کی ہے کافی عرصہ ہم نے وہاں بھی کام کیا بہت اچھا تھا وہ کیا فرق محسوس کیا آپ نے بی بی سی کے ساتھ کام کرنے میں اور دوسرے ریڈیو سٹیشن کے ساتھ کام کرنے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ایک ازاد قسم کا بروڈکاسٹر ہوں تو اپنی جو پیسنیلٹی ہے اس کو میری کوشش ہوتی ہے پروجیکٹ کرنے میں اور بی بی سی میں میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی زیادہ رسٹرکشنز تھی اگر آپ حسوس مزاق کریں اس میں کوئی لائیویلٹی بھی ہو سکتی ہے کوئی غلط بات اگر آپ کہیں تو وہ شاید آپ کے بارے میں کوئی کمپلین کریں آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا مراکو میں اس کی بارے میں کچھ بتائیں یہ اردو ریڈیو سٹیشن تھا یا مراکن لینگویج میں تھا اصلا میں مراکو جو ہے جیسے آپ اپنا پاکستان سمجھ لیں ایسا ملک ہے بہت پیارا ملک ہے میں مراکو ہالیڈے پہ گیا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا وہاں پہ کہ میں نے سوچا کہ یہاں ایک ریڈیو سٹیشن ہم کیوں نہ شروع کریں تو مراکو میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے والی ووڈ میوزی کو ٹھیک ہے تو وہاں مارکیٹ بھی ہیں لیکن جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا وہ دریجہ زبان میں تھا جو ان کی نیٹیو لینگویج تو سب سے پہلے نیٹیو لینگویج اس کے بعد فرنچ اس کے بعد انگلیش ٹھیک ہے اور پھر بیچ میں ہمارا ایشن میوزک بھی جو ہے ٹھیک تو ہم نے بہت محنت کی اس پروجیکٹ پہ لیکن انفورچنٹلی انڈ پہ ہم کو وہ لائسنس نہیں ملے کیونکہ وہ فرنچ ایمبسی تھی فرنچ حکومت ان کو اشیو تھا کہ یہ برٹانیا سے آئے ہیں یہ برٹیس سٹیزنز ہیں گروڈکاسٹرز ہیں یہ کیوں یہاں ریڈیو لیکن تجربہ بہت اچھا ہوا ہے وہ چیزیں سیکھیں ہوں ریڈیو کے ساتھ کام تو کیا ہے لیکن آپ نے ریڈیو سٹیشن بنانے میں بھی کافی سارے جوانہ پروجیکٹ کی ہیں ایک ریڈیو سٹیشن تو مجھے بتایا آپ نے مانچسٹر میں کیا تھا پورا پروجیکٹ وہ پورا سارا کچھ آپ نے کھڑا کیا تھا تھوڑا سا اس کی بارے میں بتائیں ہاں تو وہ دو ہزار بارہ میں ہم نے وہ پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ ایک اسلامی ریڈیو سٹیشن ہے اچھا چھا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا میں نے دین کی خدمت کے لیے وہ ریڈیو سٹیشن سیٹ اپ کیا تھا صحیح اور یوکے میں لائسنس لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے صحیح تو ہم نے وہ لائسنس اپکیشن دی وہ ہمارا مسلم گروپ ہے منچسٹر میں تو وہ بہت محنت کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے اور یوکے میں خاص کر نن مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ کام کریں تو ان کی کوشش تھی کہ اگر ہمارے پاس ریڈیو سٹیشن ہو تو وہ ہمارا جو میسیج ہے جو پیغام ہے وہ اچھے طریقے سے ہم پیش کر سکتے ہیں تو دن نن مسلم کمیونٹی تو 38 لائسنس اپلیکیشن سے ایک لائسنس کے لیے اور ہمیں وہ ملا ویری لکی ٹو گیتھا تو اس کے بعد کیونکہ وہ چیارٹی تھی تو چیارٹی کی فنڈنگ نہیں تھی اس وقت اور لائسنس لینے کے بعد آپ کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ریڈیو سٹیشن کو آن کرنا ہوتا ہے اگر نہیں تو وہ لائسنس پر آپ کا جنہیں وہ خارج ہونا ہے تو اس میں پھر ہم نے بہت محنیت کی میں نے اکیلے میں نے وہ ریڈیو سٹیشن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کیونکہ یہ ایک امپورٹن پروجیک تو آخر میں وہ بان گیا الحمدللہ اور وہ آن ہے اور وہ بہترین چل رہا ہے پورے نورت ویسٹ کو کبر کر رہا ہے وہ یوکی میں اور اسلامی انگلی اسلامی جیسے 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 اگر آپ نے ابھی ابھی ہمارا ساتھ دیا تو آپ کو بتائیں کہ یہ کلب ایشیا ریڈیو ہے آن لائن آن ڈی آئی بیو اور الیکسس سمارٹ سپیکر کے ذریعے ہماری آواز آپ کی جانب پہنچ رہی ہے امیرہ آپ کے شریف سے ہوں گے خوش ہوں گے ہمارے خاص گیسٹ موجود ہیں سٹوڈیو میں امیرہ سوڈیو صاحب آپ لسنے سے بات کریں ایبیوان آپ سن رہے ہیں کلب ایشیا ریڈیو ایشن کمیونٹی ریڈیو سٹے ٹون آنجم صاحب مجھے یہ بتائیں اتنے زیادہ ریڈیو کے ساتھ آپ نے کام کیا اتنے زیادہ پروجیکٹ کی ہیں اتنے زیادہ کام کرنے کے بعد اپنا ریڈیو سٹیشن جو آپ نے شروع کیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی آپ کے ذہن میں تھا کہ اپنا ریڈیو سٹیشن ہو اصل بات یہ ہے منصور بھائی کہ میں نے اتنا عرصہ کام کیا ریڈیو میں اور بہت زیادہ چینجز میں نے دیکھی ہیں ایسا ہی ہے تو بیسکلی میری شروع سے یہ کوشش رہی کہ ہم کمیونٹی سے اگر لیتے ہیں تو کمیونٹی کو کچھ دینا بھی چاہیے واپس ایسا ہی ہے تو یہ جب میں نے منچسٹر میں اسلامی ایک ریڈیو سٹیشن سیٹ اپ کیا اور اس کے ساتھ وہ بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور کمیونٹی کو جو ہم نے اوپر لے کے آئے کیونکہ ریڈیو کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے اس بیری اوپن تو جب میں واپس برمیگم میں آیا تو میں نے سوچا کہ اپنا ریڈیو سٹیشن جو ہے جو اگزسٹنگ ریڈیو سٹیشن زیادہ فوکس کمرشل پہ ہوتا ہے آرٹ کو بہت کم ویلیو دیا جاتا ہے اس فن کو اور اس آرٹ کو اور یہ جو آواز ہے اس کو ایک زمداری سے بہت امپورٹنٹ آواز ہے اور اس کو بہت زمداری سے اسمال کیا جاتا ہے اور بچوں کو ٹریننگ کے لئے کوئی پلیٹ فوم نہیں ہماری جو فیوچر جنریشن ہے صحیح اس کو سٹیپ کرنے کی مین وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیوچر جنریشن ہمارے بچے جو ہیں وہ بروڈکاسٹنگ سیکھیں وہ جنرلزم سیکھیں وہ ریڈیو کو سیکھیں اور وہ جو پاور آف سپیچ ہے پاور آف کمیونکیشن ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے آپ جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اس ریڈیو کو یوز کریں از اپلاٹ فون تو گو انٹو ماس میڈیا سو یہ ہمارا ایک گیفت ہے اپنی کمیونٹی کے لیے ہم نے سٹ اپ کیا ہم نے تو کام کیا ہے ہم نے تو جو کچھ بھی حاصل کرنا حاصل کر لیا اپنی زندگی میں لیکن ایک لیگیسی جو ہوتی ہے جو بچوں کے لیے وہ کون چھوڑے گا پیچھے سنا جا رہا ہے یا اگر کوئی سننا چاہے تو کیسے سنے گا یہ ریڈیو سٹیشن پوری دنیا میں ایک تو ایک تو ذرا ساری آپ کو میں کٹ کر رہا ہے ایک تو ذرا نام بتائیں ریڈیو کا ایک دفعہ پھر اور بتائیں کہ اگر کوئی سننا چاہے کسی دنیا میں کسی کور کونے میں بیٹھا ہوا برمینگم کے علاوہ ابھی تو ہم یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی اور دنیا میں کئی پر بیٹھا ہوا تو وہ کیسے سن سکتا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے خود کے جدید دور ہیں انٹرنیٹ کا دور ہیں سوشل میڈیا کا دور ہیں اور ریڈیو بھی جو ہے وہ بھی ایوالف ہو چکا ہے تو ریڈیو کہیں بھی نہیں جا رہا ریڈیو جو ہے وہ ڈائیویرس ہو گیا ابھی they will always be there تو ہمارے ریڈیو سیشن کا نام ہے کلب ایشیا ریڈیو اس کو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اس کے ذریعے آپ ہماری ایپ کو ڈاؤن لاؤڈ کریں آپ ایپ کا نام کلب ایشیا کلب ایشیا بس کلب ایشیا ریڈیو یا کلب ایشیا اگر آپ گوگل سٹو پہ جائیں ایپ سٹو پہ جائیں وہاں آپ کلب ایشیا ریڈیو ڈالیں یا کلب ایشیا ڈالیں تو وہ ہماری لوگو آ جائے گی تو یہ تو بڑا بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ ایپ ڈانلوڈ کریں اور لائیو میوزک کا مزا لیں 10 سیکنڈز لگتے ہیں ایپ ڈانلوڈ کرنے میں اس کے بعد وہ آپ کے فون پہ ہمیشہ رہے گی اور بس آپ پلے کریں اور آپ سن سکتے ہیں تو ویورز جتنے بھی ہیں وہ یہ ایپ ڈانلوڈ کریں اور میوزک کا مزا لیں اچھا انجم رفیق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ینگسٹر یا کوئی بھی اور بندہ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے تو کوئی ایسا نمبر یا کوئی ایسا آپ کا ایمیل اڈریس یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکیں جی ہاں بالکل ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہتے تو سب سے پہلے وہ ایمیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایمیل بتائیں وہ ہے info info at clubasia dot co dot uk info at clubasia dot co dot uk اور فون نمبر بھی ہے جی ہاں ہے ٹیکسٹ میسیجیز کی فیسیلیٹی بھی ہے ہمارے پاس اور واتس اپ کی بھی ہے واتس اپ پہ آپ وویس ریکورڈنگ بھیج سکتے ہیں پکچرز بھیج سکتے ہیں ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور وہ ظاہرہ فری ہے وہ اور کیا ساری میں آپ کو بات کر رہا ہوں کیا وہ گانے کی فرمیس بھی آسکتی ہے وہاں بلکل آسکتی ہے بلکل تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بجے آتی ہے ٹائم ڈیفرنسیز ہوتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے جب بھی آپ سننے ہیں تو ہماری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو واپس ضرور کو جواب دے گا اور اگر آپ کو گانا وغیرہ سننا چاہتے ہیں اینی ٹائم آپ سن سکتے ہیں تو اگر آپ ہمیں ٹیکس یا واتس اپ کریں تو نمبر بتا دے ویورز کے لیے ٹیک ہے 03253 07309 903253 جب بردست ویورز یہ تھے انجم رفیق صاحب آپ نے کلب اسیا ویڈیو کا آج وزیٹ کیا امید یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو گانا سننا چاہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر آپ کے سامنے رابطہ کریں اور انجوئی کریں اور اللہ حافظ سلام علیکم ایرون آپ سن رہے برمگم کا فیموس رایو ستیشن کلب اسیا رایو ستیشن ستیشن